سلام علیکم عبدالعزیز خان ایک اور ویڈیو کے ساتھ جن لوگوں نے میری پچھلی کلاوڈ کی یا پھر گوگل کی ویڈیو دیکھی تھی تو میں نے اس وقت بتایا تھا کہ میں امیزون کے اوپر بھی ایک ویڈیو بناوں گا امیزون ویب سروس پہ اور میں آپ کو انشاءاللہ ان دونوں کے کمپیریزن کے اوپر بھی ویڈیو بنا کے دوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ان دونوں میں سے کونسی سروس میں کیا چیزیں ہیں کیا چیز دوسری سروس میں نہیں ہیں تو پہلے ہم تھوٹسے امیزون ویب سروس کو دیکھ لیتے ہیں کہ امیزون ویب سروس کے اوپر فرس ٹائم اگر آپ نے ایک سروس بنانی ہو تو وہ کیسے بنتی ہے اور اس میں کیا کیا فائدی ہوتے ہیں تو اگر آپ aws.amazon.com پہ جاتے ہیں تو اگر آپ صرف aws.amazon.com پہ جائیں گے تو آپ کو ایک سروس اکاؤنٹ کے اوپر بنانے کے لیے لیے جائے گا لیکن اگر آپ یہ سلیش فری کرتے ہیں یہاں پہ اگر آپ ایک امیزون کے اوپر ایک سروس اپنی فرس ٹائم بناتے ہیں ایک فری سروس تو امیزون آپ کو کچھ چیزیں مفت کی یعنی کہہ لیں فری کچھ سروسز آفر کرتا ہے تاکہ وہ یوزرز جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہی نہ گھتا ہے کہ مارکٹ میں کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے کہ جو کلاوڈ پروائیڈر ہیں یہ اگر فری سروسز نہیں دیں گے تو لوگ ان کے پاس پھر اتنا آرام سے نہیں آئیں گے تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو امیزون جو ہے وہ آپ کو تقریباً ساٹھ سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ فرس ٹائم آپ کو فری ٹیئر کے ساتھ دے رہا ہے فری چیزیں جو ہیں وہ تین طرح کی ہیں جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں امیزون کی جو کہ ہر وقت فری رہیں گی یعنی وہ چیزوں کے اوپر امیزون کبھی بھی چارج نہیں کرے گا کچھ چیزیں ہیں جب آپ فرس ٹائم اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ کو بارہ مہینوں کے لئے فری میں ملیں گی بارہ مہینوں کے بعد آپ کو امیزون اس کو چارج کرنا چرو کر دے گا اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ٹرائل پیریٹ کے ساتھ ہوتے ہیں جیسے آپ نے اگر وہ ابھی اس کو اگر آپ نے ایکسس کر لیا یا آپ اس کو اپنے سٹارٹ کر دیا تو وہ ایک مہینے کے لئے فری ہوگی تو اگر آپ اس میں کچھ لرن کرنا چاہتے ہیں جو بنانا چاہتے ہیں تو ایک مہینے ہمیں آپ اس کو دیکھ لیں اگر آپ کو ٹھیک لگتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اس کو بند کر دیں ایک مہینے بعد وہ آپ کو چارج ہونا شروع ہو جائے گی تو ویسے اوپر آپ نے دیکھا کہ تقریبا ساٹھ سا زیادہ پروڈکٹس ہیں جو کہ فری ہیں لیکن یہاں پہ کچھ جو مین پروڈکٹس ہیں یا کہلیں جو بڑی پروڈکٹس ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس سے خاص طور پر یہ مثلا کمپیوٹ انجن جو ہے یا ایک ورچول مشین امیزون آپ کو اگر اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ کو ساڑھے سات سو گھنٹے ایک مہینے میں یعنی تقریبا یہ ایک پورا مہینہ ہی بن جاتا ہے ایک مہینے ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ایک مہینے میں تیس دن ہوتے ہیں تو تقریبا ساڑھے سات سو گھنٹے ہوتے ہیں ایک مہینے میں تو ایک مہینے کے لیے یعنی یہ جو سیون ٹھفٹی آورز ہیں اس علم ہے کہ آپ پورے بارہ مہینوں کے لیے کیونکہ یہ جو سرویس ہے کمپیوٹ کی یہ بارہ مہینے یعنی ایک سال کے لیے فری ہے فری ٹیئر کے ساتھ تو جیسے میرا جو اس وقت میں ایک فری ٹیئر میں ہوں میں کو کچھ چیز خاص پیہ نہیں کر رہا ہوں تو اس فری ٹیئر میں بھی میں ایک کمپیوٹ انجن بنا سکتا ہوں جو کہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ لکھا ہے یہ ایک مایکرو ٹائپ کا یعنی یہ بہت چھوٹا سب پروسیسر ہوگا صرف دو اس میں وی سی پی او ہوں گے دو ویچل سی پی او کے ساتھ اور تو یہ میں ایک سال کے لیے پہرحال مجھے ایک فری کمپیوٹ انجن مل سکتا ہے اسی طرح مجھے ایک سال کے لیے پانچ جی بی سٹینڈرڈ سٹوریج ملے گی اور یہاں میں دیکھ بھی دیا کہ آپ بیس ہزار گیٹ ریکویس اور دو ہزار پوٹ ریکویس ہے نہیں اس کا مطلب نہیں کہ آپ کو یہ سٹوریج مل گئی ہے تو آپ اس سٹوریج کو جس طرح سے چاہیں یوز کریں آپ کو اس اپٹیمائز یوز کرنا ہوگا کہ آپ اس سٹوریج کو جو ہے وہ ایک مہینے میں جو ہے وہ بیس ہزار سے زیادہ دفعہ آپ اس کو ایکسس نہ کر رہے ہوں یعنی اور دو ہزار ساتھ آپ اس کے اوپر ٹیٹا پوٹ نہ کر رہے ہوں اچھا اسی طرح امیتون جو ہے وہ آپ کو پورے ایک سال کے لیے ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس بھی فری دیتا ہے یہ جو آر ڈی ایس آپ یوز کر سکتے ہیں مائی اسکیوئل وغیرہ کے لیے اسے بھی کچھ لیمیٹیشنز ہیں بہرحال کہ آپ کو بیس جی بی کا سٹوریج اس کے ساتھ ملے گا آپ کے مین ڈیٹا بیس کے لیے اور بیس جی بی بیک اپ وغیرہ کے لیے لیکن بہرحال ایک سال کے لیے آپ کو ایک ڈیٹا سٹوریج بھی ملے گا ایک سال کے لیے ہی آپ کو ایک نو اسکیوئل ڈیٹا بیس بھی ملے گا جو کہ پچھس جی بی سٹوریج کے ساتھ ہوگا اور پھر یہ مشین لرنگ آپ کو ایک فری ٹرائل آپ کھول سکتے ہیں اگر آپ بھی ٹرائل کھولیں گے تو آپ کے لیے یہ ایک مہینے کا ٹرائل ہوگا نہیں سوری دو مہینے کا ٹرائل پہلے دو مہینے یہ فری ہوگا جس میں آپ دھائی سو آورز پر منت یعنی ایک مہینے میں تقریباً دس دن کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں دیکھو اس کے مقابل میں جیسے یہ ایمیزون لیمڈا ہے یہ آلزویس فری ہے یعنی خیر اس کی لیمیٹیشن ہے ایک ملین فری ریکویس تو آپ اگر کوئی ایپ وغیر اپنی چھوٹی سی اپلوڈ کرتے ہیں کوئی چھوٹا سا کوٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو چیک کریں رن کریں تو آپ وہ کوٹ فری میں جو ہے وہ اس کے اوپر چلا سکتے ہیں وہ کوٹ جو ہے وہ ہمیشہ فری رہے گا اس کے ساتھ کوئی بارہ بہینے کی وہ نہیں ہے تو اس کے علاوہ یعنی مثلا آپ اس کو اگر چاہتے ہیں تو آپ اس کو اور دیکھ سکتے ہیں تو ایمیزون جو ہے وہ آپ کو اس اکاؤنٹ کے ساتھ بہرحال اتنی چیزیں فری میں دے گا کہ آپ اس سے یا تو اگر چاہیں تو آپ ایک سالگری کوئی ویب سائٹ وغیرہ چھوٹی موٹی رن کر سکتے ہیں یا اگر آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ ایمیزون سرٹیفیکشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر ایک اچھی خاصی اپنی لرننگ بہت اچھی طرح سے بیلڈ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس طبیباً تمام چیزیں جو ہیں وہ فری میں آویل بل ہوں گے تو ابھی ہم آپ کو آگے لے جاتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک فری اکاؤنٹ بنانا ہے جیسے ہمیں ریپسٹور امیزون.com پہ اگر جاتے ہیں تو یہاں سے ہم ایک فری اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں میں نے ایک اکاؤنٹ پہلے سے بنایا ہے جو اس کے اندر میں آپ کو انشاءاللہ لے کے جاؤں گا لیکن یہاں پہ میں آپ کوئی تھوڑا سا پروسس دکھا دیتا ہوں اچھا یہ میں نے جو لاسٹ ٹائم اس کو کلک کیا تھا یہ مجھے اسی میں لے گیا تو یہ میں نے اصل میں ایک تھوڑی دیر پہلے بھی ایک فری اکاؤنٹ بنانے کی کوشش کی تھی جب میں اپنی دوسری ویڈیو بنا رہا تھا انگریزی والی تو وہاں پہ یہ چونکہ میں نے بنایا تھا تو یہ ابھی تک اس سے باہر نہیں نکل سکا ہے اس کو میں یہاں سے سائن آؤٹ کر دیتا ہوں اور میں اس کے اوپر ایک نیا فری اکاؤنٹ بنانے کی کوشش کرتا ہوں تو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ ایک فری اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے تو ایمیزون کے اوپر ایک فری اکاؤنٹ بنانے کیلئے آپ کو صرف ایک ایمیل ایڈرس چاہیے ہوتا ہے آپ یہاں پہ کوئی بھی ایمیل ایڈرس دے دیں اس وقت چونکہ میں نے یہ اکاؤنٹ بنانا تو نہیں ہے تو میں اس کے اوپر ایک ایمیل ایڈرس دے دیتا ہوں لیکن آپ نے جو اکاؤنٹ بنانا ہے آپ کو اسی کا ایمیل ایڈرس اس کو دینا چاہیے ایک ایمیل ایڈرس آپ اس کو دیتے ہیں آپ اس کو ایک پاسورڈ دیتے ہیں پاسورڈ جو ہے وہ پاورفل ہونا چاہیے جو کیس کی منیمم ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا ہو اور آپ اکاؤنٹ کو ایک نام دے سکتے ہیں جس نام سے یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ ایمیزون کے پاس آ جائے گا میں نے اس کو شروع کی چیزیں دے تھی ساری ریکوائر اب میں اس کو یہ بتاتا ہوں کہ جی فرس کر لیں میں نے یہ پاسورڈ اکاؤنٹ بنانا ہے میں یہاں پہ اس کو ایک نمبر دے دیتا ہوں میرا فون نمبر میں اس کو اپنا ریجن بتا دیتا ہوں کہ جی میں پاکستان سے ہوں ایک میں اس کو ایسے ہی ایک ایٹرس دے دیتا ہوں سٹی کا نام بتا دیتا ہوں اور میں اس کو ایک پوسٹر کھوٹ دے دیتا ہوں تو یہ وہی پر آگے جہاں پہ اس وقت ہم تھے اب یہاں پہ یہ ہم سے ایک پیمنٹ انفرمیشن کے لیے کریٹ کارٹ کی ڈیٹیل مانگ رہا ہے یہاں پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ ایک فری اکاؤنٹ تھا تو بھری کریٹ کارٹ ڈیٹیل ہم سے کیوں مانگ رہا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹ آپ کا فری ہی ہے لیکن آپ کو ویری فائی کرنے کے لیے کہ آپ ایک پوٹنشل کسٹمر ہیں اور آپ کے پاس ایک کسٹمر بننے کے لیے کیونکہ ایمیزون نے بہرحال یہ جو سب کچھ کھولا ہے وہ پیسے کمانے کے لیے ہی کھولا ہے تو اگر آپ کے پاس پیسے دینے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا تو پھر ایمیزون کو آپ کو ایک یوزر بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ابھی میں اس کو یہاں پہ سائن اوٹ کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے ایک اور اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے یہ میں نے اپنے پروسیزر بزانا تھا کہ اگر آپ نے ایمیزون کے اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ کس طرح سے ایک ایمیل ایڈرس کے اوپر آپ ایک اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو میں یہاں سے اب میں یہاں سے اب اپنے اکاؤنٹ میں جانے کے لیے اس کو لاغنن کرتا ہوں ایسے کہتا ہوں مجھے ایویس منجمنٹ کنسول کے اوپر یہ لاغنن پیج پہ لے جائے جب اب آپ ایک نارمل ایویس ڈاٹ کنسول ڈاٹ کوم کی طرح جب آتے ہیں تو پھر آپ کو سوری کنسول ڈاٹ ایویس ڈاٹ ایمیزون ڈاٹ کوم یہ آپ کا یہ آپ کا یو آر ایل ہوتا ہے اگر آپ نے ایک اپنے پرانے اکاؤنٹ میں دوبارہ لاغن کرنا ہو تو یہاں پہ آپ کو یہ دو آپشنز دیتا ہے آپ ایزا روٹ یوزر لاغن کرنا چاہتے ہیں یا ایزا آپ آئی ای ایم یوزر آئی ایم کو ابھی ہم فردر تھوڑ سا دیکھیں گا آئی ایم کیا ہوتا ہے یہ جو ہے وہ آپ کی ایڈنٹیٹی اور آپ کی یوزر منجمنٹ وغیرہ کے لیے ہوتا ہے آپ ایک دفعہ کھ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں تو آپ اس میں اور یوزر کر سکتے ہیں جن کو آپ تھوڑے سے لیمیٹڈ رولز دے سکتے ہیں روٹ یوزر جو ہے یہ سب سے پورفل یوزر ہے اس کے پاس تمام چیزوں کی فل ایکسس ہوتی ہے تو میں اس وقت چونکہ روٹ یوزر ہوں اس کا تو میں ایزا روٹ یوزر ہی لاغن کروں گا اس کو سپنیلس میں اور یوزر ویسے بنائے ہوئے بھی نہیں ہیں تو یہ مجھ سے یوزر نیم اور پاسفورٹ مانگے گا اور اس کے بعد میں اس کو سائن ان کر جاؤں گا تو سائن انگ پروسیجر جو ہے وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے اور نیا یوزر بنانا بھی کوئی بہت مشکل نہیں ہے نیا یوزر بنانے میں صرف تھوڑی ہی دیر لگتی ہے البترہ جو آپ نیا یوزر بناتے ہیں اور آپ کریٹ کارٹ دیتے ہیں تو کریٹ کارٹ انفرمیشن کی بیس پہ اس یوزر کی بلنگ وغیرہ چارز ہونے میں چوبیس گھنٹے لگ جاتے ہیں یعنی آپ اگر ایک نیا یوزر بناتے ہیں تو وہ یوزر فوری طور پر اس کو تمام سرویسز ایکٹیو نہیں ہوں گی ابھی یہ جو میرے پاس اکاؤنٹ کی تصویر آ رہی ہے یہ مجھے پہلے نہیں آ رہی تھی کیونکہ اس میں بلنگ کی انفرمیشن جو ہے وہ پہلے پوری ویریفائیڈ نہیں تھی تو اس میں تقریباً چوبیس گھنٹے لگ جاتے ہیں چوبیس گھنٹے کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہ پورا کا پورا یوزر مل جاتا ہے پورا اکاؤنٹ آپ کو پوری طرح سے چل پڑتا ہے یہاں پہ میں آپ کو یہ جو ہے جب بھی آپ فرس ٹائم لاؤگن ہوں گے تو آپ یہ AWS مینجمنٹ کنسول کے اوپر لاؤگن ہو جائیں گے اس کنسول میں ایک تو آپ AWS کی کسی بھی سرویس کو یہاں سے جیسے فرض کر لیں کہ اگر آپ AWS کی کوئی سرویس میں ڈائریکٹ جانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس سرویس کا سیمپلی نام لکھ کے اور آپ اس سرویس میں ڈائریکٹ لی جو ہے وہ جا سکتے ہیں اور آپ نے لاؤس ٹائمی سرویسز یوز کی تھی وہ مثلا یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں آل سرویسز میں اگر جاتے ہیں تو یہ تمام سرویسز آ جائیں گی یہی سرویسز یہاں سے بھی آ جاتی ہیں اس کی میں آپ کو تھوڑے دیٹیل ابھی تھوڑے دیر بعد بتاؤں گا اگر آپ اپنے موبائل کے اوپر بھی ایڈرڈویس کو مینیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے تھوڑا سا لرن کر کے آپ اپنے موبائل کے اوپر بھی اس کو ایکسس کر سکتے ہیں ایڈرڈویس میں لرننگ کی انہوں نے چیزیں کافی رکھی ہیں اگر آپ نے ایڈرڈویس کو ایکسلور کرنا ہے تو آپ یہاں سے مختلف چیزوں کو پڑھ کے آپ ان کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں یہ کچھ بنے بنائے سلوشن اگر آپ نے جس کو کوئی سٹارٹ کہتے ہیں عام طور پر ماشین سٹارٹ کرنی ہے آپ نے کوئی ویب اپ فوری طور پر بنانی ہے یا آپ نے ویٹرڈ سرورز بنانے ہیں آپ نے کوئی ریسٹر کرنا ہے ڈومین یا آئیوٹی ڈیوائس بنانی ہے یا آپ ایڈرڈویس کی طرف مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ آپ کو انہوں نے ایک کوئی سٹارٹ ایک شورٹ یہ جو اگر ہم اس میں سے کسی قرآن کریں گے تو ایک آٹومیٹک فلو ہمیں وہ بتائے گا کہ بس یہ کریں یہ کریں یہ کریں اور اس طرح سے تو میں انشاءاللہ اپنے اگلی ویڈیوز میں آپ کو ان کے بارے بھی بتاؤں گا لیکن یہ آپ کے کنسول کے اندر کوئی سٹارٹ بھی ہیں اور یہ ساری آپ کی لرننگ ہے اگر آپ لرن کرنا چاہتے ہیں ڈیوائپس کو یا ان میں سے کسی بھی چیز کو جیسے فرس کرنا ہے اگر آپ ویب سائٹ اور ویب ایپس لرن کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تین ویڈیو تین ٹیٹوریل اور تین لیبز ہیں جس کی آپ کو گو تھرو کر کے اور آپ ویب سائٹ بنانے کے پروسس کو لرن کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا مینجمنٹ کنسول تھا اس کے اوپر جو ہمارے پاس چیزیں ہیں جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ سپورٹ ہے اگر آپ نے سپورٹ سنٹر میں جانا ہے کتی فورم پہ جانا ہے کچھ آپ ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ یہاں سے کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز جو کہ اگر ہم اس پچھلے جب جہاں پہ ہم فرس ٹائم ایک یوزر کر رہے تھے اور ہم پھر کریٹ کارڈ والی جگہ کے اوپر رک گئے تھے وہاں سے اگر ہم اور آگے چلے جاتے ہیں اگر ہم اس کو کریٹ کارڈ انفرمیشن بھی دے رہے تھا تو پھر ہم اس نے واقلی بات اس نے یہ پوچھنی تھی کہ آپ کو کون سے سپورٹ ٹیئر میں جانا ہے یعنی ایک تو ایمیزون کا اپنا ایک ٹیئر ہے کہ آپ ایمیزون میں فری سرویسز میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا آپ نے کچھ پے کر کے سرویسز جانی ہیں جس کی ڈیٹیج میں آپ کو انشاءاللہ بات بتاؤں گا لیکن اسی طرح سے آپریشن میں بھی تین ٹیئر ہیں ایمیزون کے ایک تو فری ٹیئر ہے جس میں میں بھی ہوں اس میں جو ہے وہ آپ کی آپریشنز جو ہے مثلا اگر آپ نے ایمیزون سے سپورٹ لینی ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ فری ہے لیکن وہ سپورٹ کا جو ٹائم ہے نا مثلا وہ چو پیس گھنٹے سے یا اس سے زیادہ میں وہ آپ کو ریپلائی کرتے ہیں اگر آپ نے سپورٹ کا ٹائم درہ ہے بہتر کرنا ہے تو پھر آپ میڈیئیم ٹیئر سپورٹ لے لیں لیکن وہ پچیس ڈالر پر منت ہے اس میں یوگا کے ویدن ٹوائز و آورز آپ کو بارہ گھنٹے کے اندر اندر آپ سپورٹ آپ کو ریپلائی کرتے گی اور اگر آپ کو بیسٹ وہ چاہیے بارہ گھنٹے سے کم ہے اگر آپ کو سپورٹ سے ریپلائی چاہیے تو پھر آپ کو ہنڈر ڈالر پر منت سو ڈالر پر منت کے ٹیئر میں جانا پڑے گا تو وہ جو ہے پریمیم سپورٹ ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ کو ایک بندہ فوری طور پر آن لائن چیٹ اور ویڈیو چیٹ وغیرہ میں آپ کے ساتھ آ جائے گا تو مثلا اگر آپ کو ایک بہتر سپورٹ چاہیے تو اس کے ہمیں تو وہ کچھ الگ سے ایسے چارج کرے گی لیکن ایک منیمم سپورٹ جو ہے وہ ہر ٹیئر میں آئیل بل ہے یہاں سے اپنا ریجن آپ چینج کر سکتے ہیں آپ چونکہ ایمیزون جو ہے وہ گلوبلی موجود ہے دنیا کے تقریبا کافی سارے یعنی تمام ہر پر ریاضم میں اور بہت سارے ملکوں میں ایمیزون کی سرویسز موجود ہیں تو آپ ایمیزون کے کسی ایک زون سے جو ہے وہ سٹارٹ کرنے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس خود یو ایس کے اندر جو ہیں وہ چار زون ہے افریقہ میں ان کا ایک زون ہے ایشیا میں ان کے وچھے زون ہے کینیڑا میں ایک ہے یورپ میں ہے میڈلیسٹ میں ہے اور ساؤت امریکہ میں ہے تقریبا سارے بر ریاضم میں ان کے ان کی پریزنس ہے یہاں سے آپ اپنے یوزر اکاؤنٹ کو چیک کر سکتے ہیں اپنے ارگنیزیشن اگر آپ نے کوئی بنائی ہوئی تو آپ اس کو بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں سرویس کورٹا میں میں آپ کو لے جاتا ہوں آپ یہاں سے اپنا سرویس کورٹا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایمیزونس فری ٹیئر میں کیا کیا سرویسز آپ کو فری آویلبل ہیں اوکے آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ایمیزون کا جو ویچول ماشین ہے جس کو ایسی ٹو کہتے ہیں تو جو مجھے سیون فیفٹی آورز پر منت ہے وہ میرے پاس فورٹی ٹو کا کوٹا بھی ہے یعنی کہ فرض کر لیں کہ اگر میں چار ماشینز ایک ساتھ کھول لیتا ہوں تو وہ مجھے اس منت کے ان چاروں کے آورز ایٹ کر کے وہ مجھے دکھائے گا کیا میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر مجھے ایمیزون کی سرویس میں لیوی ہے تو میں ایک ہی ویچول ماشین کھول سکتا ہوں تو میں ایک وقت میں بیالیس ویچول ماشینز یا بیالیس ایسی ٹو انسٹنسز وہ میں کریئٹ کر سکتا ہوں اسی طرح گزا تھا کہ ایمیزون جو ہے وہ اس کا چونکہ مثلا زونز میں ہے تو آپ زون کے اندر ایک اپنا ویچول پرائیویٹ نیٹورک ایک اپنا ویچول پرائیویٹ سرکٹس بنا سکتے ہیں تو آپ تائیس وی پی سیز کریئٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ اس کوٹا کو دیکھ سکتے ہیں مثلا آپ ریلیشنل ڈیٹا بیس کے اندر انسٹرس کھول سکتے ہیں نو ایسکیو ایل کے نو کھول سکتے ہیں اگر آپ کلسٹرز میں جانا چاہتے ہیں گوبرنیٹرز میں جانا چاہتے ہیں تو سوری یہ ایمیتون کی مینجمنٹ سرویس ہے کی مینجمنٹ جو ہے یہ آپ ڈیفرنٹ کیز بنا سکتے ہیں اپنی ایکسس کے لئے کہ اگر آپ کوئی آٹومیٹڈ چیزیں بناتے ہیں تو آپ اس کو کیز دے دیتے ہیں تاکہ آپ یوزرنیم پاسورٹ کے بجائے وہ کی کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ایکسس کرے گا آپ کی چیزوں کو تو بہر حال کیا نگل یہ ہے کہ یہ آپ کا فری جو ہے وہ تیئر میں یہ یہ چیزیں آپ کو یہ آپ کا کوٹا ہے جو کہ آپ کو فریلی آویلبل ہے اس کے علاوہ جو ایک کام بھی تھوڑا سی چیز ہے وہ مثلا جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ کی بلنگ ہے چونکہ اس میں آپ نے کریٹ کارڈ نمبر بھی دیا ہوا ہے اور اگر آپ کوئی بھی ایکسٹرہ یوزیج کریں گے تو آپ اس کا بل فوراں آئے گا تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ تھوڑی سی اپنی نظر رکھیں اگر آپ امیزون کے اوپر کچھ لرن کرنا چاہتے ہیں آپ کچھ سیکھ رہے ہیں یا آپ کچھ چیز نیشل ڈیویلپ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو میں جو بھی کام کر رہا ہوں اس کا ایک اندازن اس میں یعنی آپ کو کسٹ کیا لگے گی میں اس کے اوپر ایک پوری ایک ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو کسٹنگ کی ڈیٹیلز بتاؤں گا لیکن بہرحال یہ آپ کسٹنگ کا کم از کم اب آپ کی کسٹ چل رہی ہے وہ آپ کو یہاں سے پتا چلتا ہے یہ جو ہے امیزون الیٹس ہے اچھا الیٹس جو ہیں وہ بلنگ کی اوپر چونکہ الیٹس ابھی نہیں ہیں تو اس لئے یہاں پہ کچھ نہیں آیا ورنہ اگر اپنے ہوم پہ ہوتا میں اگر ہوم پہ جاتا ہوں تو یہ میں امیزون کی منیجمنٹ کنسول میں آگیا ہوں تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو تین چار طرح کے الیٹس ہیں اگر کوئی اشیو کھولا ہو ہے تو اوپن اشیوز کے الیٹ ہیں کوئی شیڈول چینج اگر اگر امیزون نے کرنی تو آپ اس میں وہ پتائے گی کچھ ادر نوٹیفیکیشن ہیں دیفرنٹ الیٹس آپ کو یہاں پر الیٹس ملتے ہیں یہ جو ایک پوائنٹر ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بیچ میں جگہ خالی ہے تو اس خالی جگہ کو اگر آپ چاہیں تو خالی جگہ کو پور کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی ایسی چیزیں جو چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ ہر وقت آویل ہو آپ جب چاہیں آپ اس کو کلک کر فرض کر ہیں آپ کسی اکیز میں زیادہ کام کرتے ہیں تو اب کوئی تو خیر اندازہ نہیں ہے کہ کسی بندے کو کی کی وہ ہوگی لیکن فرض کہ اگر آپ ان سائٹس کی اوپر کام کر رہے ہیں اور آپ کوئی سائٹس کو یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں ایزی ایکسس کے لیے یا سٹوریج میں آپ کام کرتے ہیں یا اگر آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ اس کو یہاں سے کلک کر دیں گے تو یہ یہاں پہ آ جائے گا تو اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر ایپ سٹریم چاہیے تو آپ ایریکٹ ایپ سٹریم پہ یہاں سے جا سکتے ہیں جس تو وہ اس سے غائب ہو جائے تو یہاں سے آپ اپنی کوئی ایکسس کی ٹولز یوز کر سکتے ہیں ریسورس گروپ آپ بنا سکتے ہیں امیزون کی ریسورس ہیں اگر آپ ان کو کسی ٹیگ کے ذریعے یا آپ اپنی مرضی سے گروپ بنا لیں کہ اگر میں اس گروپ میں دوں ہوں تو مجھے یہ ریسورس نظر آنا شروع ہو جائیں تو اس کے لئے آپ ایک گروپ بنا سکتے ہیں پھر آپ گروپ کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہماری ایمیزون کی سرویس ہیں جو کہ ایمیزون ہمیں آفر کر رہے ہیں تو اس سرویس کو ہم تھوڑا سا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں جیسے یہ کمپیوٹ کی سرویس ہیں کمپیوٹ جو ہے وہ آپ کی ویرچول ماشین ہوتی ہیں آپ ایسی ٹو کے ذریعے پوری کی ویرچول ماشین لانچ کر سکتے ہیں باقی جو سرویس کو آپ یوز کرتے ہوئے آپ مختلف طریقوں سے ویرچول ماشین کلاوڈ میں بتایا تھا کلاوڈ میں تین چیزیں ہوتی ہیں جو انفرس سٹرکچر کے لیبل پہ ہوتی ہیں آپ پاس کمپیوٹ ہوتا ہے ایک سٹوریج ہوتا ہے اور نیٹورکنگ ہوتی ہے کمپیوٹ کے بعد جو آپ سٹوریج آیا تھا کمپیوٹ میں صرف آپ کی پروسیسر پاور ہے جیسے آپ کی کمپیوٹ میں ایک ہار ٹرائی ہوتی ہے تو کمپیوٹ میں ایک لوکل سٹوریج ہوتا ہے تو آپ کو بہت بڑا سٹوریج آگر چاہیے ہوگر آپ پاس ٹیرابائٹس میں دیٹا آرہا ہو تو آپ کے پاس پھر یہ سٹوریج سرویس ہوتی ہے اس میں بھی آپ بیک نمو ڈی بی ہے مثلا یا ایمیزون کی جو بھی ڈیٹا بیس کی سرویس ہیں وہ آپ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں یعنی ریلیشنل ڈیٹا بیس ہے تو ڈیٹا بیس آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ نے مائیگریٹ کرنا ہو ایمیزون کی طرف تو آپ کے پاس یہ مائیگریشن کی ٹول موجود ہیں اسی طرح جو میری تیسری چیز سی نیٹ ورکنگ یعنی آپ کا کمپیوٹ ہے آپ سٹوریج ہے لیکن فرض کریں کہ اگر آپ چار پچ ریجن میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ریجن چو ریجن کنیکٹی جو ہے وہ کریں تو ایمیزون کے ذریعے ہی لیکن آپ ایک اپنا نیٹ ورک ہو ایمیزون کے اندر جس کو آپ مینج بھی کر سکیں تو اس کے لئے آپ وی پی سی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایمیزون جو ہے وہ یہ بہت سارے ٹولز دیتی ہے آپ کو آپ کے اپنے نیٹ ورکنگ کے لئے اس کے بعد یہ ڈیویلپر ٹولز ہیں ساتھ اسی بات ہے کہ ڈیویلپر کے لئے ہیں جو لوگ ڈیویلپنگ کرتے ہیں وہ کوئی بیلڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی پائپلائن وغیرہ تو یہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ جب میں ڈیویلپر کے اوپر کوئی ویڈیو بناؤں گا تو میں آپ بتاؤں گا کہ یہ سارے کیا ہوتے ہیں اگر آپ روکو روگوٹک سے کوئی شوق ہے تو پھر آپ روگو میکر میں جا سکتے ہیں کسٹرمر کے لئے سپورٹ منیج سرویسز یا کسٹرمر کے ساتھ انٹریکشن کے لئے آپ ایویلپر ای وغیرہ کو یوز کر سکتے ہیں پھر ہم یہاں سے آگئے جاتے ہیں تو ایمیزون کا بلوک چین کا یہ ایک سرویس ہے بلوک چین سرویس آپ ایمیزون کی یوز کر سکتے ہیں ایمیزون آپ کو سیٹلائٹ سرویس بھی دیتی ہے اگر آپ کو کسی چیز کا سیٹلائٹ بیک اپ بھی چاہیئے تو یہ تھوڑا سا یاد رکھیں کہ اس میں سے ہر سرویس ہر ریجن میں ہر وقت آئیویلبل نہیں ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی سرویس کسی ریجن میں چاہیے اور آپ کو پتا ہے کہ سرویس ریجن کرا کے چلیں کیونکہ بہرحال یہ دیٹا سینٹر ان کی بھی انٹرنل لیمیٹیشنز ہوتی ہیں کوئی بھی چیز انفائنائٹ نہیں ہوتی ہے لیکن جیسے کچھ فیزیکل چیزیں کی تو ویسے بھی لیمیٹیشن ہوتی ہے جیسے سیٹلائٹ ایمیزون اپنی ہر ڈیٹا سینٹر میں سیٹلائٹ نہیں آفر کرتی ہے کونٹوم ٹیکنالوجیز یہ میرے لئے لئے کوئی نئی چیز ہے اس کو میں خیر خود تھوڑ سا ایکسپور کر کے آپ کو اس کے پارے میں بتاؤں گا مینجمنٹ اور گورننس اگر آپ نے کرنی ہے اگر آپ اپنے اگر آپ نے اس کے پر کوئی کھولی ہوئی ہے کوئی چیز کوئی آپ کمپنی چلا رہے ہیں یا آپ اس کے پر کوئی سروس چلا رہے ہیں تو اس سروس کو آپ نے کس طرح سے اس کو آپ کرنا ہے آپ نے اس کو کیسے مینج کرنا ہے آپ نے اس کے پر کیا مانیٹرنگ کرنی ہے ان سب چیزوں کے لیے آپ ایمیزون جو ہے وہ بہت بڑا ٹول باکس دیتی آپ ان سب ٹول کو یوز کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کسی اور ویڈیو میں کور کریں گے میڈیا سروس اگر آپ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں اگر آپ نے میڈیا کے اوپر جانا ہے اگر آپ سٹریمنگ کرتے ہیں اگر آپ کوئی اپنا چینل ٹائپ بنانے کا شوق ہے تو آپ یہاں سے ویڈیو سٹریمنگ وغیرہ کو بھی یوز کر سکتے ہیں ماشین لرننگ کی اوپر بہت بڑا ساری ٹول کا سٹیک ہے تو اگر آپ ماشین لرننگ سے آپ کا ہے واسطہ تو آپ ان ٹول کو ماشین لرننگ کے لئے یوز کر سکتے ہیں ایمیلیٹکس آج کا چونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایمیلیٹکس کا نام ہر دکھ چل رہا ہے تو اگر آپ نے ایمیلیٹکس کے اوپر کام کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ ایمیلیٹکس کے ٹول موجود ہیں جس کے ذریعے آپ ایمیلیٹکس کر سکتے ہیں اس کی بھی میں انشاءاللہ آپ کو الگ سے ایک ویڈیو اس میں سہر ٹوپک کی میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بنا کے آپ کو تھوڑا ساری لفت ہوں گا کہ یہ چیز جنرل ہی کس طرح سے چلتے کر آپ اس کے پر کوئی اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ تھوڑا سا یہاں سے بھی ریلیٹڈ ہے مثلا آپ نے مینجمنٹ کرنی ہے گورننس کرنی ہے تو یہ ٹروز جو ہیں یہ آپ کو اس میں فائدہ دیتے ہیں اس کے بعد آگیا ہمارا موبائل اگر آپ موبائل کے اوپر کچھ سرویسز دینا چاہتے ہیں تو یہ موبائل کا ایک پورا یعنی موبائل کے پر امیزون آپ کو یہ چار سلوکشن دیتی ہے پھر اگر آپ اوپ بینٹر ریالٹی میں کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں آپ نے اس میں کام کرنا ہے تو آپ کو امیزون یہ سرس پیس میں دے رہی ہے پھر اپلیکیشن انٹیگریشن دینے اگر آپ ان اپلیکیشن کو آپ اس انٹیگریٹ کرنا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں تو اس میں آپ کو امیزون دیتی ہے میں آپ کو ان ٹول کے بارے بتاؤں گا تو آپ کو زیادہ اندازہ ہو جائے گا پہر یہ کیا چیزیں ہیں لیکن جیسے مثلا فرس نوٹیفیکیشن سرویس ہے آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایپ کسی دوسری ایپ کو یا ایک سرویس کسی دوسری سرویس کو کوئی چیز نوٹیفائی کریں تو اس کے لئے آپ کو یہ نوٹیفیکیشن سرویس وغیرہ یوز کرنی پڑتی ہے تو آپ اپلیکیشن انٹیگریشن کی طرف چاہتے ہیں کہ مثلا یہ ایک سرویس اسی سرویس سے کس طرح سے بات کرے گی تو یہ چیز کے لئے ہوتے ہیں کسٹ مینجمنٹ کے اوپر میں اسے کے اگر کچھ کریں گے تو اسی کسٹ آپ کتنی پڑے گی آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں آپ کیسے اندازہ ہوگا کسٹ دیکھ سکتے ہیں پھر بزنس اپلیکیشن امیزون کی جیسے الیکزا جو ہے وہ سب سے دیتا مشہور ہے تو الیکزا اگر آپ نے کھیں پہ یوز کرنا ہے تو الیکزا کو آپ یہاں سے as a service ایکسس کر سکتے ہیں end user computing جو ہے جو ہم نے جو پڑا تھا کلاوڈ میں ایک infrastructure as a service ہوتا ہے یا platform as a service ہوتا ہے یا software as a service ہوتا ہے software as a service میں جیسے app stream ہے app stream کے اپنی app launch کر سکتے ہیں وہ app stream کے اوپر چلے گی تو Amazon کے software as a service چل رہا ہو گا اس میں آپ نیچے جو hardware کے مسائل اس کے اوپر آپ کا کوئی وہ نہیں ہوگا کہ میں اس کے hardware کو بھی چیک کروں کہ کوئی hardware زیادہ use تو نہیں ہو رہا آپ صرف ایک app deploy کر دیں اور ایپ as a software رن ہوتا رہے تو اس کے لئے Amazon کی app stream ہے جو آپ use کر سکتے ہیں اسی طرح سے لوگ iot ریلیٹر ہیں جن کا شوق iot کی طرف ہے یا وہ iot میں کام کرنا چاہتے ہیں تو امیزون جب iot کے بھی بہت ساری services دیتی ہے game development کے لئے امیزون کی game lift ہے اور جو platform service ہم نے بات کی تھی تو اس میں یہ containers ہوتے ہیں تو امیزون کی تین container services ہیں جو کہ آپ use کر سکتے ہیں تو یہ صرف ایک introduction تھا امیزون کی طرف اور اس introduction میں ہم نے آپ کو دو تین باتیں بتائیں ہیں تو یہ کہ اگر آپ ایدا نیا user create کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے امیزون کے free quotas free tier میں چیز available ہیں اور امیزون کے quotas کتنے ہیں کس طرح کے ہیں اس کے پر ہم نے تھوڑ سا جب ہم میں چیز وں کی ایک ایک چیز میں جاؤں گا تو چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بنا کے کیونکہ میں نے google cloud platform پہ پہلے ایک ویڈیو already launch کی بھی ہے تو google میں اور amazon میں میرے لحاظ سے کیا فرق ہیں وہ بھی میں بتاؤں گے تاکہ آپ ان دونوں کو use کرنے سے پہلے بھی اپنا man بنا سکتے ہیں کہ آپ ان دونوں میں سے کس کی طرف جانا چاہتے ہیں تو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو like کریں اور چینل کو میرے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری اور ویڈیو بھی ملتی رہیں اگر آپ کوئی question کوئی آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ